ایسی عجیب چیزیں ہیں جو صرف جاپان میں پائی جاتی ہیں دوستو جاپان ایک ایسا دیش ہے جسے آنے والے سمیہ کا سب سے مضبوط دیش مانا جا رہا ہے ٹیکنالوجی میں جاپان پوری دنیا میں سب سے آگے ہے سفائی کے معاملے میں جاپان سبھی دیشوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے آپ کو بتا دے کہ یہاں کے سی ویس کا پانی بھی اتنا صاف ہوتا ہے کہ اس میں مچنیاں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں اس کے علاوہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف جاپان میں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جنہیں آپ جاپان کے علاوہ کہیں اور بھی نہ ایکسپیڈینس کر پائیں گے نہ ہی دیکھ پائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا مزیدار ویڈیو دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی جاپان کے کچھ ایکسپرٹ لوگ فیک فوڈ بناتے ہیں یہ فوڈ پلاسٹک کی مدد سے بنایا جاتا ہے اتنا ہی نہیں جاپان کے زیادہ در ریسٹورینٹ اس فوڈ کو اپنے ریسٹورینٹ میں استعمال بھی کرتے ہیں یہ کھانا اتنا اصلی لگتا ہے کہ لوگ اسے سچ سمجھنے کی گلتی بھی کر لیتے ہیں یہ کھانا دیکھنے میں بلکل اصلی کھانے جتنا لجیز اور سوادشت نظر آتا ہے جاپان کے ریسٹورینٹ میں اس نکلی کھانے کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس سے کہ کسٹمرز کو ایٹریکٹ کیا جا سکے اس پلاسٹک کے کھانے کو بنانے سے بہت زیادہ پیسہ بھی خرج ہوتا ہے ریسٹورینٹ اسے وینڈو پریزنٹیشن میں لگا کر لوگوں کو اپنی اور آکرشت کرتے ہیں اس نکلی کھانے میں آپ کو آئس کریم سے لے کر سبزی تک نوڈل سے لے کر چاکلیٹ تک سب کچھ دیکھنے کو ملے گا بزارے فلیور آف کٹکٹ کٹکٹ چاکلیٹ تو آپ نے کھائی ہوگی ہمارے یہاں پر کٹکٹ چاکلیٹ چاکلیٹ فلیور میں ہی ملتی ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں یہ جاپان میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے جاپان میں آپ کو کٹکٹ چاکلیٹ واتر میلن مینگو چلی پیپر پوٹیٹو اور بھی پتہ نہیں کتنے فلیورز میں مل جاتی ہے وہاں کی لوگ ان سبھی فلیورز میں کٹکٹ کو کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ صرف جاپان میں ہی ہوتا ہے جاپان کے علاوہ آپ کو کہیں بھی کٹکٹ کے الگ الگ فلیورز نظر نہیں آئیں گے آپ ان میں سے کٹ کٹ کا کون سا فلیور کھانا پسند کریں گے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پوری کورا مشین دوستو آپ بھی فوٹو سٹوڈیو میں فوٹو کلک کروانے جاتے ہوں گے اور ایسا ہر جگہ ہوتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن جاپان نے اس تقنیق میں تھوڑا الگ رنگ بھر دیا ہے جاپان میں فوٹو بوت پر فوٹو کلک کروانے جانا پوری کورا مشین کہلاتا ہے یہاں پر لوگ جا کر فوٹو کلک کرواتے ہیں اس میں الگ ان فوٹو بوت میں انہیں اپنے فوٹو کو ایڈٹ کرنے کی بھی سوویدہ دی جاتی ہے مشین کے دوارہ ہاتھوں ہاتھ ہی وہ فوٹو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس میں کلر چینج کر سکتے ہیں کچھ لکھ سکتے ہیں ساتھ ہی سٹیکرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایسا ابھی تک صرف جاپان میں دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ کسی بھی دیش میں اس طرح کی فیسلیٹی کو نہیں دیکھا گیا ہے امبریلا پارکنگ لوٹ دوستو یہ بہت سامانی بات ہے کہ اگر ہم کسی دو پہیا یا چار پہیا واہن میں سفر کر رہے ہیں تو اسے بیلڈنگ کے باہر ہمیں پارک کرنا ہوتا ہے ہر جگہ پر یہ سوویدہ دی جاتی ہے کہ آپ کی گاری کو پارک کرنے کی جگہ ہو لیکن جاپان میں گاریوں کے علاوہ بھی ایک اور چیز کی پارکنگ کی جاتی ہے اور وہ ہے آپ کا امبریلا جی ہاں دوستو جب بھی آپ جاپان کی کسی بیلڈنگ میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنی گاری کے ساتھ امبریلا کو بھی پارک کرنا ہوتا ہے جاپان کی ہر سرکاری بیلڈنگ اور ہوتل میں یہ سوویدہ دی جاتی ہے کہ آپ اپنے امبریلا کو وہاں کے بنائے گئے امبریلا پارکنگ لوٹ میں رکھ کر جائیں اور وہاں سے آپ کا امبریلا کوئی نہیں لے جا سکتا ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ گیلے چھاتے بیلڈنگ کے اندر نہ جائیں اور بیلڈنگ کو گیلہ ہونے سے بچایا جا سکے رامین نوڈلز بات جاپان کے ہرکن میں ایک بڑا پارک زون ہے جہاں پر رامین نوڈلز اور سور کا سوپ دیا جاتا ہے یہاں پر لوگ بہت چاف سے نوڈلز اور سوپ کو کھاتے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ سور کا سوپ ان کی صحیحت اور سکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے جاپان کے لوگ سور ماس کے سوپ اور رامین نوڈلز کے دیوانے ہوتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ سور ماس کے سوپ سے ان کی سکن پر گلو آتا ہے ملینز آف وینڈنگ مشین دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وینڈنگ مشین کیا ہوتا ہے وینڈنگ مشین ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس کے دوارہ آپ اس مشین میں پیسے ڈال کر کچھ بھی سامان خرید سکتے ہیں کھانے پینے کی چیز سے لے کر پہننے تک کی چیزیں اس وینڈنگ مشین میں اپلپد ہوتی ہیں آپ کو بتاتے دنیا میں بہت سے ایسے دیش ہیں جہاں پر وینڈنگ مشین نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے لیکن صرف جہاں پانچ ملین سے بھی ادھیک وینڈنگ مشین کے استعمال کیا جاتا ہے جہاں پان کے لوگوں کو رات رات بھر کام کرنے کی عادت ہوتی ہے اس لیے ان کی سوویدہ کے لیے وہاں پر وینڈنگ مشین لگائی گئی ہے جس سے کہ وہ لوگ کولڈ رنگ وارٹر بوٹل اینڈ سنیکس مشین کے دوارہ کھرید سکیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جہاں پانی سے لے کر کولڈ رنگ تک کھانے کے لیے کپڑے سے لے کر وینڈنگ مشین کے دوارہ کھریدے جا سکتے ہیں آپ نے بہت بار لوگوں کو گنگوناتے ہوئے دیکھا ہوگا کئی بار لوگ گنگوناتے ہوئے یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ شاید ان کے آس پاس والے لوگوں کو اس وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے اور اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے جہاں پان نے ایک طریقہ نکالا ہے وہاں پر کچھ ایسے گیجٹ کا یوس کیا جاتا ہے جنہیں لوگ اپنے موپر لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گنگوناتے کی آواز باہر سنائی نہیں دیتی ہے جابان میں زیادہ تر آپ کو لوگ اس گیجٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیکھ جائیں گے اس گیجٹ کو اپنے موپر رکھنا ہوتا ہے اور جب آپ کچھ گنگوناتے ہیں تو یہ آواز باہر نہیں جاتی ہے صرف اس مایکرو فون میں ہی رہ جاتی ہے اس لیے اسے سائلنٹ کیریو کے نام دیا گیا ہے لوگ زیادہ تر اس گیجٹ کا استعمال بھیڑ بھار والی جگہ پر کرتے ہیں جہاں پر ان کا گنگوناتے کا من ہو لیکن وہ آس پاس والے لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے ہو تب اس کا استعمال کرتے ہیں پیپل پوشرز اب جس چیز کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کو بہت عجیب لگ سکتی ہے اور اگر آپ ممبئی لوکل میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ شاید ایسی سوویتہ ہمارے انڈیا میں بھی دی جانی چاہیے آپ نے اگر ممبئی لوکل کا درشے دیکھا ہو تو آپ کو پتا ہی ہوگا کتنی بھیڑ وہاں موجود ہوتی ہے اور لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا کب وہ بھیڑ کے ساتھ ٹرین میں چڑھ بھی جاتے ہیں اور اتر بھی جاتے ہیں لیکن جاپان میں ٹرین کی بھیڑ کو منیج کرنے کے لیے الگ سے سٹاف اور میمبرز رکھے جاتے ہیں جی ہاں دوستو جاپان میں کچھ ایسے سٹاف میمبرز ہوتے ہیں جو کی بھیڑ کو دھکا دے کر ٹرین کے اندر تب تک منیج کرتے ہیں جب تک کہ ٹرین کی گیٹ بند نہ ہو جائے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ میمبرز لوگوں کو پش کر کے ٹرین میں جگہ کو منیج کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک ٹائم میں سفر کر سکے یا ہمارے ممبئی لوکلز میں بھی یہ سوویدہ ہونی چاہیے آپ کی رائے کومنٹ میں ضرور لکھیں دوستو جب آپ کبھی برگر یا اسی طرح کی کوئی فاس فوڈ کھاتے ہیں تو آپ کے چہرے پر سوس لگ جاتی ہے چاہے ہم کتنا بھی سافدھانی سے کیوں نہ کھائیں ہمارا چہرہ تھوڑا گندہ ہوئی جاتا ہے لیکن جاپان کے ایک ریسٹورنٹ میں اس پریشانی کا حل نکال لیا گیا ہے وہاں پر کچھ اس طرح سے فیس نیپکنز دیے جاتے ہیں جسے آپ برگر کھاتے سمیں استعمال کر سکتے ہیں یہ نیپکن کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں جن پر فیس بنے ہوتے ہیں اور اسے اپنے فیس پر لگانے سے آپ کا چہرہ ایک دم ساف دکھائی دیتا ہے یعنی کی برگر کھاتے سمیں جب آپ ان کو یوز کرتے ہیں تو آپ کا گندہ چہرہ ان کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور سامنے والے کو آپ کا ساف چہرہ ہی دکھائی دیتا ہے حالانکہ یہ تھوڑا گندہ لگتا ہے لیکن کم سے کم آپ کا چہرہ سوز سے گندہ تو نہیں ہو پائے گا ہمارے یہاں ٹرین کا لیٹ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی یا ایسا کہا جائے کہ ہمارے یہاں پر اکثر ہی ٹرین لیٹ ہوتی ہیں کبھی سمیں پر چلتی ہی نہیں ہے لیکن جابان میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے جابان سمیں کو لے کر بلکل پابند ہے اور اگر کوئی ٹرین پانچ منٹ سے زیادہ لیٹ ہو جاتی ہے تو انہیں پیسنجرز کو اس بات کا سرٹیفیکٹ دینا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے ٹرین لیٹ ہوئی ہے کیونکہ شاید ٹرین پیسنجر کی لیٹ ہونے کی وجہ سے کوئی ایمپورٹنٹ میٹنگ مس ہوئی ہو اتنا ہی نہیں اگر کوئی ٹرین ایک گھنٹہ تک لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ریلوے ڈپارٹمنٹ کو پیپر میں مافی نامہ نکالنا پڑتا ہے کہ ان کی وجہ سے ٹرین لیٹ ہوئی ہے اور جن بھی لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اس کے لیے ریلوے ڈپارٹمنٹ سے مافی مانگتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا پہل ہے ہمارے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں لاغو ہونی چاہیے اور ہر کسی کو سمیہ کے مہدو کو سمجھنا چاہیے کیونکہ سمیہ سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے بلیو ٹرائفک لائٹ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ٹرائفک لائٹ میں تین طرح کی لائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے سبھی دیشوں میں ٹرائفک سنگنل کے لیے اورنج گرین اور ریڈ انہی تین کلر کی لائٹ کا استعمال ہوتا ہے لیکن جاپان میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے جب جاپان میں ٹرائفک لائٹ کا استعمال شروع ہوا تھا تب انہی تین کلر کی لائٹ کا اپیوگ میں لایا جاتا تھا لیکن جب انہیں گرین کلر کی لائٹ کا سچ پتا چلا تو انہوں نے اسے بدل کر بلیو کر دیا ازل میں اتحاس اٹھا کر دیکھا جائے تو وہاں پر گرین اور بلیو کو ایک ہی کلر بلیو سے جانا جاتا ہے اور جب جاپان کے لوگوں کو یہ پتا چلا تو انہوں نے گرین کو بدل کر بلیو کر دیا اور اب وہاں پر بلیو اورنج اور ریڈ ان تین کلر کی لائٹ استعمال ٹرافک سگنل کے لیے کی جاتی ہیں عجیب ہے لیکن سچ ہے پولائٹ سلرپنگ ویسے تو دوستو زیادہ تر دیشوں میں جھکنا اچھا نہیں مانا جاتا حالانکہ ہمارا انڈیا سبھی دیشوں سے الگ ہے اور ہمارے یہاں بڑوں کے سامنے جھکنا سنسکار مانا جاتا ہے لیکن جاپان میں اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئے ہیں اور نوڈلز کھاتے وقت آپ جھکے نہیں تو اس ریسٹورنٹ میں یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو کھانا پزن نہیں آیا جی ہاں دوستو جاپان میں جھکنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ان کا کھانا اچھا لگا ہے اگر آپ نے کھاتے وقت اس گیسٹر کا استعمال نہیں کیا یعنی کہ آپ کو کھانا اچھا نہیں لگا اس لئے اگر آپ کبھی جاپان جائے اور کسی ریسٹورنٹ کے نوڈل آپ کو اچھے لگے تو جھک کر نوڈل کی تعریف ضرور کیجئے گا